کہ بی آرٹی کے لیے فنز کم پڑ گئے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بی آرٹی منصوبے کے لیے مزید فنز مانگ لیے ہیں منصوبہ نظر ثانی شدہ فنز میں بھی مکمل نہیں ہو سکے گا منصوبہ کے لیے چار ارب اٹھائیس کروڑ روپے دینے کے لیے سمری ارسال اضافی فنز کی منظوری ایکنک سے لی جائے گی مزید جانتے ہیں پشاور سے ہمارے بیورو چیف ممتاز بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بنگش بتائیے کہ آخر بی آرٹی کے لیے ایک بار پھر فنز کم پڑ گئے ہیں منصوبہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہا بلکل دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ جب دوہزار سترہ کو شروع ہوا تو اس وقت اس منصوبے کے لیے ستاون ارب روپے مختص کی گئے تھے لیکن اکنک نے جب اس کی منظوری دی تو وہ انچاس ارب روپے کی تھی انچاس ارب روپے کی منظوری دینے کے بعد حکومت یہ کہا کہ یہ منصوبہ اب تین مہینے کے بعد مکمل ہو جائے گا لیکن اس کے بعد دوبارہ انہیں اکنک کے پاس جانا پڑا اور اکنک نے دوبارہ ان کو چیاسٹھ اشاریا چار بلین روپے یعنی چیاسٹھ ارب اور چالیس کروڑ روپے کی منظوری دی اور اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ چھ مہینے میں یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا لیکن اس منظوری کے بعد اب پشاور ڈیولیپمنٹ آتارٹی نے ایک بار پھر حکومت سے کہا ہے کہ وہ اگر چار ارب اور چبیس کروڑ روپے اگر حکومت کو وہ اگر پشاور ڈیولیپمنٹ آتارٹی کو نہیں دیں گے اپنی ہی ریسورسز سے تو یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکے گا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس منصوبے کے جو اہم چیزیں ہیں مثال کے طور پر بس سٹیشنز ہیں اس کے علاوہ جو بس ڈپو ہے اس کے علاوہ پارک اینڈ رائیڈ کی فیسیلیٹیز جو ہے اور ٹرانس پشاور کے آفیسز جو ہیں یہ سارے اس اضافی جو پیسے مانگے گئے ہیں اس سے پورے ہوں گے ممتاز بنگر ساتھی رہیے گا بھی ہمیں جوائن کیا ہے رہنوہ ملیگ نون تلال چودری صاحب نے بہت شکریہ تلال چودری صاحب آپ کے وقت تک کہیئے گا بی آر ٹی کے لئے ایک بار پھر سے فنڈز کام پڑ گئے منصوبہ مکمل نہیں ہو پایا دیکھیں جی یہ تو مقدس منصوبے ہیں ان کی طرف نہ کسی کی نظر اٹھتی ہے نہ اتصاب نہ اس کی کوئی انکواری ہو سکتی ہے یہ بی آر ٹی ہو وہ سنامی ٹری ہو اس طرح کے تمام وہ منصوبے جو پی ٹی آئی کی گوربنٹ نے کی ہے وہ بڑے مقدس ہیں ان کو کوئی نہیں چھید سکتا ان پر نہ نیبل کوئی بات دے گا نہ کوئی اور اتصاب کا دارہ اور ویسے بھی یہ مقدس شخصیات ہیں خان صاحب ہے تو ان کا ہیلیکاپٹر کیس جو ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے قوم کو پتہ نہیں چلتا وہ وزیر دفاع ہے تو ان کے خلاف جیسز پڑے ہیں ان کو کوئی بلاتا نہیں ہے وہ ذلوی بخاری ہے تو ان کی اربوں کھربوں کی جائداتیں آف شور کمپنی میں ہیں ان کے انکواری بند ہو جاتی ہے تو یہ مقدس شخصیات مقدس منصوبے مقدس جماعت ہیں یہ اوپر سے اترے ہوئے لوگ ہیں یہ اس پاکستان میں آئے ہیں ان کا کوئی اتصاب نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی کوئی پوچھے گا لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے یہ بی آٹی کا جو حال کیا ہے یہ ہی پاکستان کا حال کیا ہے پاکستان کے لوگوں کا حال کیا ہے انہوں نے تو آٹھا چینی گھی بھی نہیں چھوڑا جسے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکیں نہیں ڈالے اور اپنے لوگوں کی جیبیں نہیں بھریں وہ تمام یہ نلائک اور ناہل لوگ ہیں یہ صرف باتیں کر سکتے تھے کوئی کام نہیں کر سکتے بی آٹی جو کہ اس نے پیسوں میں نون لیگ نے چار میٹرو بنائیں اور اس نے کم وقت میں بنائیں یہ تمام میٹروز کو اگر جمع کر لیا جائے اس نے زیادہ ٹائم لیا زیادہ ان پر پیسے بھی لگائے مگر ہماری تو وہ جو چار گناہ کم میٹروز کی اس کا چھے چھے دفعہ اتصاب ہوا ہے اس کی طرف کوئی نظری نہیں اٹھاتا کیا بات ہے ان مقدس لوگوں کی مقدس منصوبوں کی لیکن انشاءاللہ تعالی یہ وقت آئے گا ان مقدس لوگوں کا مقدس منصوبوں کا اتصاب سرعام ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ تلال چوہدری صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوں کو دیا ہے ناظرین کو بتائیں کہ پیشاور ڈیویلمنٹ آتھارٹی نے بی آئی ٹی منصوبے کے لیے مزید وقت مانگ لے ممتاز بنگش کہیے گا اضافی وقت بھی مانگا گیا اور اضافی فنز بھی مانگے جا رہے ہیں اس پر اب مزید کیا کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی موقف سامنے آیا ہے بلکل یہ دراصل جو پیسے مانگے گئے ہیں چبیس کروڑ روپے پیشاور ڈیویلمنٹ آتھارٹی کو نہیں ملے اور وہ بھی اپنی ہی ریسورسز سے سبائی حکومت کے اپنے ریسورسز سے جہا تک اشیائی ترکیاتی بینک کا تعلق ہے تو ان کی طرف سے جو کردہ دیا گیا تھا وہ تمام کے تمام فنڈ جو ہیں وہ سبائی حکومت کو محصول ہو گئے ہیں اور وہ تمام کے تمام اگزاست ہو گئے ہیں اب ان کے پاس صرف اپنی ہی وسائل سے پیسے دینے ہوں گے اور اپنی وسائل سے اگر بروقت ان کو ادائیگی نہ ہو سکی تو یہ منصوبہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا اور ادھورہ رہ جائے گا اب ضرورت سمرگی ہے کہ فوری طور پر ان کو چار سوچار ارب روپے کی جو رقم ہے وہ فوری طور پر ان کو دی جائے تاکہ جو بس ٹیشن ہے جس میں یہ کام سیر ممتاز بنگیر سب ساتھ رہے گا بھی ہمیں جوائن کیا ہے اے این پی کے رہنمار سردہ بابک صاحب نے ہمیں بہت شکریہ سردہ صاحب آپ کے وقت کا کہیے گا آخر منصوبہ تاخیر کا بھی شکار او ایف فنز بھی بار بار کم ہو رہے ہیں اور ایک بار پھر سے سمری ارسال کر دی گئی ہے کیا کہیں گے آپ جب سے یہ منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہے پچھلی حکومت میں چھوٹی آئی تھی دیکھیں سوڑے میں جس طرح مرکز میں کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے تو وہ سالانہ ترکیاتی پروگرام میں شامل ہوتا ہے مطلب اس کی دوران جس کے سنیلیہ ہوتی ہے وہ سارا کچھ پارلیمانی ضروریات ہیں یا لوازمات ہیں یہ ایک ایسا منصوبہ ہے اس کی منصوبی کو شروع کرنے کے بعد جب یہ منصوبہ انہوں نے شروع کیا تو اس کے بعد کے دنے سین لوگوں نے اتول لی اسی طرح ان کی دیزائن وہ فائنل نہیں تھی ان کی منظوری نہیں دے دی گئی اس کی تیسی ون انہوں نے جو بنایا تھا اس کی بھی منظوری نہیں ہوئی تھی بار بار چونکہ ان کی اپنی حکومت تھی اور انہوں نے اختیارات سے ہر طرح جانا جائے استعمال کیا ہے تو دیزائن ان کی کمپلیٹ نہیں تھی پی سی ون اس کا نہیں تھا اس کی اپرول پہ جواب جاتے ہیں پھر اچھا دوبارہ دیزائن ان میں چینجز پہ جواب آ جاتے ہیں انیشیلی جو پی سی ون کا کچھ مطلب ہے ان لوگوں نے اس چیز کو بنایا اور پھر جا کے ابھی اس کی حکومت ہے چونکہ ان کو اپرول مطلب دے دیتے ہیں میری خواہ میں سات دفعہ تو ان لوگوں نے افتتاح کا اعلان کیا کہ اجی کرتے ہیں اجی کرتے ہیں میڈیا کو اجی علاو نہیں کرتے ہیں ورنہ اس سے اگر میڈیا چلا جائے تو یہ تو دو سال میں یہ لوگ کمپلیٹ نہیں کر سکتے اور کمپلیٹ کر بھی لیں تو اس کی دیزائن میں بہت بڑا پرابلم بہت بڑا پرابلم تھے صحیح بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت تلال چودی صاحب آپ کے وقت اور ممتاز بنگش صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا